سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے سپیشل اپیسوڈ ہے ہمارا جو سیریز چل رہی ہے سیداد گلوبل ٹاپ شو کی ان سب میں آپ سب کا خوش آمدیت اور پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ خمال رہی ہوں سب سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ آج کے اس اپیسوڈ میں میرا ارادہ یہ تھا کہ کافی عرصے سے میرے پاس اس طرح کی قویریز آ رہی تھی پرسنیلی بھی آ رہی تھی ہمارے گروپ میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ کافی عرصے سے جو ہے وہ اس طرح کی قویریز ڈال رہے ہیں پریشان ہیں اور بیسکلی یہ جو وقت ہوتا ہے ہم سب کی زندگی میں آتا ہے ہم سب پیرنٹس ہیں اور بہت سارے اس میں جو ہے آج کی لائف کول میں بہت سارے لوگ جوائن کرنے والے جو کہ مدرز بھی ہیں جو سٹوڈنٹس بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں وہ سب ہمارے ساتھ اپنے جو سٹرگلز ہیں زندگی کے وہ شیئر کریں گے تعلیم کے حوالے سے اور بیسکلی ہم اس وقت سے یہ اور میرا ارادہ ہے کہ جو ہمارا یہ جو شو ہے اس کے آگے بھی ہم سیکنڈ تھرڈ اپیسوڈ کریں گے ضرور کیونکہ ایک کال میں یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس کے بہت سارے سیکشنز ہوں گے تعلیم کے حوالے سے آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ نوی اور دسویر سے آگے کا جو سین شروع ہو جاتا ہے جو ہم سب کی زندگی میں آتا ہے جب ہم سب پرشان ہونا شروع ہوتے ہیں کہ یار اب ہم نے ہمارے بچوں نے میں پہلے بتا رہی ہوں تاکہ آگے جو لوگ آنے والے ہیں ان کو پتاؤ کہ ہم نے کیا ٹارگٹ کیا اچھیف کرنا ہے آج ہم نے ایک تو یہ ٹارگٹ اچھیف کرنا ہے کہ وڈ سٹرگل پیرنٹس کی یا سٹوڈنٹس کی جب ہم آٹھوی جماعت میں آ جاتے ہیں اور ہم نے سوچنا شروع کرنا ہوتا ہے کہ یار اب ہمارے بچے نے میڈیک لینا ہے یا انجینرنگ لینا ہے آرٹس لینا ہے یا بچے نے یا ہم کچھ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں بچہ کو چوز کرنا چاہتا ہے یہ سٹرگل اس کے بارے میں آپ سب اپنی رائے دیں اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ بھئی اگر بہت سارے لوگ یہاں ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی مسکونسپشنز ہیں کہ جیسے ہم لوگ ایکسپیٹس ہیں یا سعودیہ میں موجود ہیں ان کو یہ پرشانی ہے ہم سب کو یہ پرشانی کہ یار اگر پاکستان چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم ساری زندگی ب رہے ہیں تو ہم ایکسپیٹس ہی رہیں گے تو اگر ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جانا پڑتا ہے تو اب بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی جو بچے یہاں پر رہتے ہیں وہ پاکستانی سکول میں نہیں پڑھتے ہیں عرب سکول میں پڑھے ہوتے ہیں سعودی سکول میں پڑھے ہوتے ہیں انٹرناشنال سکول میں پڑھتے ہو جو آپ لوگ کے ایکسپیرینسز ہوں وہ آپ شیئر کریں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں بات شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے سمیرا آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں جی تو میں ایکچولی کیا مطلب کون سا قویشن کا اس کا کروں اس وقت یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں یہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پہلے سے پرپیر کونسی گریٹ سے جی بولیں جی پوچھیں آپ یہاں سے بتائیے جیسے اگر آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں کہ اب آپ کے بچوں نے ایٹ گریٹ میں آگئے اور آپ نے سٹرگل جو شروع کی ان کے سکول کی ہنٹ بھی بتائیے کہ یہاں پر کونسے سکول آپ نے دیکھے یا اگر پاکستان گئی تو آپ نے اس کے بارے میں کیا کہتی کہ آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اگر بچوں نے اردو نہیں پڑھیں اور پاکستان سٹیڈیس نہیں پڑھیں دیکھیں ایک چیز دو پارٹس ہیں اس کے کہ میرے بچے انہوں نے اردو اسلامی سٹیڈیس اور پاکستان سٹیڈیس نہیں پڑھیں اور نہیں وہاں پہ سعودیہ میں کوئی اگزام دیا تو مجھے یہ پتا تھا کہ وہ ایٹی پرسنٹ ان کی یونیورسٹیز لیں گی ان کو جو پرائیویٹ سیمی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں تو وہ ان کو اوورسیز بیس پہ لیں گی اور پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ کرانا ہوتا ہے بچے کو کہ اس کا ایم کیا ہے وہ اگر پہلے سے ایم بن جائے سپیشلی یونیورسٹی کا ایم بن جائے نا تو وہ پھر کنفیوجنز ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم بہت ساری یونیورسٹیز کو سامنے رکھ کے بولتے رہے نا کہ اس میں بھی کر لیں گے اس میں کر لیں گے جیسے میری بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ سے نسٹ میں ہے کیمیکل انجینئر کر رہی ہے وہ تھرڈ یئر میں اس نے وہاں کے رواعت انٹرنیشنل سکول سے ای لیول سے پوری ایجوکیشن کیے تو اب اس کو پتا تھا کہ میں نے نسٹ جانے ہے ٹھیک ہے تو نسٹ جانے کے لیے اس نے اسی حساب سے ٹارگٹ کیا تھا تو اب اس نے تو یہ یہ تین تو یہ ہمارا مائن میں پرپیرشن آپ کی نیٹ میں تھوڑی ڈیسٹورشن ہے آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا ان کی نیٹ سے لگ رہے ہیں میرے خیال میں کہ ان کے ہی انٹرنیٹ میں شو ہو رہے ہیں مجھے ان کی آواز کرتی بھی ہے بیچ میں آپ کی آواز کرتی سمیرا سمیرا آپ کی آواز کرتی ہے بتا ہی نہیں آرہی ہے ہاں آپ نیٹ کے آ وائ فائی کے طریقے آجائے ہی نہیں آرہی ہے ہم نے نیٹ کا تھوڑا سا اسیو رہا ہے آپ میرے خیال سے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں آپ جب تک وہ آ جاتی ہیں دوبارہ تو سبو ہی آپ شروع کی جی پیس تینکیو بیری مچ فاطمہ کہ آپ نے یہ اپورچنیٹی دی ہم کو میں بھی کیونکہ بڑے بچوں کی مدر ہوں تو میرے ساتھ جو بچے ہیں میرے ساتھ جو پیرنٹس ہیں اکثر پوچھتے رہتے ہیں سب سے پہلے تو ایک آپ کا کوئیسٹن ہے کہ بچوں کو کنونس کیسے کریں میں کل سے اسی کو ٹارگٹ کر رہی تھی اور اس کو دیکھ رہی تھی میرا خیال ہے کہ بچوں کو آپ کو کنونس نہیں کرنا چاہیے بچوں کا مائنڈ سیٹ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے فر ایکزامپل میرا بیٹا جو تھا اس کا میٹس بہت اچھی تھی اور اس کے سکول میں پائیسس سے او لیولز کیا ہے تو اس کے اچ اور ٹی جو تھے ہیٹ آف دیپارٹمنٹ میٹس کے جو تھے وہ پڑھا رہے تھے اس کو او لیولز میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کو میٹس نہیں چھونا چاہیے اور میرا بھی اپنا کیونکہ میں نے بھی میٹس پڑھی ہوئی ہے تو مجھے بھی یہ تھا کہ میٹس نہیں چھوڑنا چاہیے میں ٹیچنگ پروفیشن سے بھی رہ چکی ہو تو مجھے ایک اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ اس کا پک اور میٹل میٹس بہت اچھی اس کا انٹرسٹ تھا بائیو لینے میں تو میں نے اس کو ایک حد تک ہی بتایا کہ تمہاری میٹس اچھی ہے وہ کہتا تھا کہ مجھے بائیو پڑھنا ہے تو میں نے اس کو بالکل بھی کنونس نہیں کیا آگے جا کے بھی اس نے بائیو اس لیے لی تھی کہ اس کو ایم بی بی ایس کی طرف جانا تھا اس نے ایک سال ریپیٹ کیا پرسنٹیج انڈ ایوری تنگ کے لیے کہ میں نہیں بٹ اس نے جس وقت ایڈمیشن سے تھوڑا پہلے جب اس نے اور چیزیں دیکھی این ایڈی میں اس نے اگزام دیا تو اس کو جو سبجٹس تھے تو سبجٹس انٹریس کے حساب سے اس کو بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں اس کو لگا کہ یہ جو ہے نا اس کے جو سبجٹس ہیں اس کے جو کورسز ہیں کافی انٹریسٹنگ ہے ٹیکنیکل پلس بائیو میڈیکل تو وہ اس کو کافی انٹریسٹنگ لگا اور وہ اس کا یہ کونسپٹ ہوا کہ نہیں میں ایم ڈی کیٹ نہیں دوں گا مجھے یہ لینا ہے تو ابویسلی ایک مدر آپ پاکستانی سوچ ایک کہ ہاں بھائی میڈیکل میں جا رہا ہے بچہ دو سال سے ہم یہ سوچ رہے بٹ ایڈ دی لاشت مومنٹ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا ہے تھوڑا سا مجھے بھی فیل ہوا کہ تم نے ایک سال ریپیٹ بھی کیا ہے بٹا اس لیے کہ میں پرسنٹیج اس حساب سے لے کے آؤں بٹ تم چینج کر رہے ہو پھر یہی کہ پڑھنا تمہیں ٹھیک ہے جو تمہارا انٹریسٹ ہے جو تمہیں انٹریسٹنگ لگ رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں تم کرو ٹھیک ہے لیکن پڑھنا جائے رہے تمہیں یہ تو تم کرو مگر جو بھی کرو وہ پھر صحیح سے کرنا بعد میں یہ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت میرا ڈیسیجن جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا یا تم اپنا ڈیسیجن لے کے جا رہے ہو تو تمہیں یہ پروف کرنا ہے کہ تمہارا ڈیسیجن صحیح تھا تو تھوڑا سا اب اس ایرہ میں ہمارے بچے میرے خواہد میں ہم سے بہتر جانتے ہیں فیلز کو ایک وقت تھا جب ہم سوچتے تھے کہ بچہ سائنس میں ہی جائے مگر کومرس کے بزنس کے فائننس کے بچے ان کے لیے بھی بہت سکوپ ہے میرے پاس کچھ جونیر گریٹس کے بچے جب سبجک سیلیکشن کی بات آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے مارکس بہت اچھے لارہے بٹ وہ بزنس کے سبجک لینا چاہ رہے تو میں مطلب یہ ہمارے ہاں یہ ایک کونسپٹ تھا ایک زمانے میں یا شاید ہمارے زمانے میں کہ جو سب سے اچھا پڑتا ہے وہ سائنس لے گا جو اس سے کم اچھا پڑتا ہے وہ کومرس لے گا اب لیکن فیلڈ اور انٹریس بچے کا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہمیں بچے کو زیادہ کنونس نہیں کرنا چاہیے ایک ہاتھ تک obviously you can guide them آپ بتائیں ان کو مگر اگر ان کا ایکسپوزر ہے جسے میرے بیٹے نے بہت سی جگہاں پہ میرے بچوں نے سب نے ان کے فرنڈز نے اپنی ریسرچ کی ہوئی تھی اور او لیول سے ہی ریسرچ کرنا شروع کی تھی اور with the time میں ان کو کہتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی ریسرچ کریں میرے ساتھ شیئر کریں تو میں نے ان کو ہی آگے کیاوا تھا کہ do it yourself see it by yourself تاکہ exposure آپ کے پاس جیسا ہے obviously ہمیں اپنے زمانے میں ویسا نہیں ملاوا تھا تو ان کو اور آپ back کریں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا decision لے تھوڑی سی ایک یہ چیز ضروری ہے ٹھیک ہے آپ guide کر سکتے تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ جو ہے لگ رہی تھی کہ ضروری ہے sometimes ہم بہت زیادہ اس کو neglect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے سن پا رہی ہیں میرے آواز آ رہی ہیں بیٹی کل سن پا اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا کہ in nutshell بچوں کو force نہیں کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے ٹھیک ہے اب آگے لئے بتائیے کہ اگر آپ کے بچے جو پڑھنا چاہ رہا تھا تو آپ نے پھر یہاں پر دیکھا یونیورسٹی کالیج کو یا پاکستان گئی اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کیونکہ ایکسپائٹس کے لیے یہاں کی یونیورسٹی کالیجز ایک عام ایکسپائٹس کے لیے obviously affordable نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیا چوائز کیا لی کدھر گئی میں نے بچوں کو پاکستان بھیجائے دونوں بچے میرے کراچی میں پڑھ رہے ہیں میری بیٹی ماشاء اللہ زیبسٹ میں ہے اس میں میکٹرونکس انجینئرنگ اس نے خود چوز کی تھی اور بیٹا میرا سرسید یونیورسٹی میں اینیڈی کراچی میں اس نے کالیفائی کیا تھا بٹ اگین کیونکہ اس کو بائیو میڈیکل پڑھنا تھا اور اس میں وہ کچھ کوٹے وغیرہ کا اینیڈی میں چکر ہوتا ہے تو وہ دوسری فیلڈ میں دے رہے تھے اس کو ایڈمیشن تو اس نے کہا نہیں میں نے چھوڑا ہے ایم بی بی ایس تو میں سرسید میں اس نے لیا ہے پاکستان میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ یہاں پہ وہی بات آپ کی والی کے ہر ایک کے لیے افورڈبل نہیں ہوتا ہے پلس جو ویلیو ابھی بھی پاکستانی یونیورسٹیز کی ہے باہر کے ملکوں میں بھی جب بچے جاتے ہیں ماسٹرز کرنے کیونکہ میرے بڑے بہن بھائیوں کے بچے ہیں وہ باہر گئے ہیں کینیڈیر نیشنل ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان میں پڑھا گریجویشن اپنی ایم بی بی ایس کی میری بھانجی نے پاکستان سے کی تو جو ویلیو کمپیر کریں اس سے جو ان کی فیس وغیرہ ہے اس کی جو ویلیو پاکستان میں ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے کینگڈم میں نہیں ہے ٹھیک ہے افورڈ کر سکتے ہیں جو لوگ وہ افورڈ کریں وہی بات ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہاں ایڈمیشن کرائیں مگر میں نے یہاں بہت زیادہ ریسرچ نہیں کی اس لیے کہ میرا پلان یہی تھا کہ میں بچوں کو پاکستان بھیجوں گی اور وہ منی جو میں ان کی گریجویشن پہ سیف کر سکتی ہوں وہ میں ان کی اچھے جگہ سے ماسٹرز پہ سپنڈ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ماسٹرز کسی اچھی جگہ سے کرنا بھی بہت ضروری آج کل کے زمانے میں تو وہ دیفنیٹلی اس کی سیف ہوگی کیونکہ پاکستان میں فیس جو ہے وہ یہاں کے مقابلے میں کافی کم ہے تو اچھا میرے بچوں بیٹے کے ساتھ یہ کیونکہ اس نے ایک ساتھ لپیٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ کے بھی بچے تھے جو ابراٹ بھی گئے ہیں کینیڈا بھی گئے ہیں اس نے وہ دیکھا کہ وہاں جانے کے بعد کسی حد تک اگر اسپیشلی ریلیٹیوز کوئی بہت کلوز ریلیٹیو نہ ہو تو بچوں کو پروبلمز بھی فیس کرنا پڑتی ہے جس میں سب سے بڑی پروبلم ہوم سکنس کی ہوتی ہے بچوں کی بیچ میں یہ کوویٹ سیزن آ گیا تو اس وقت ٹریول نہیں کر پا رہے بچوں کے ساتھ پیرنٹس بھی یا بچے اپنے ویکیشن بھی نہیں آ پا رہے تو اس نے وہ ابزرف کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہی سوچا تھا کہ نہیں میں باکستان سے گریجویشن کروں گا اور ماسٹرز کے لیے پھر فردر میں آگے کہیں دیکھوں گا تو اس وقت بچے میرے دونوں کراچی میں ہی پڑھ رہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر آپ کے جو ویوز ہیں اور آپ نے جو سٹرگل اپنے بچوں پر ساتھ کیے وہ جسے کہتے ہیں کہ تارے عظیم ہے ہر ماہ ہی عظیم ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے بلکل جدوجہت کرتی ہے کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گی ایک چیز میں بہت زیادہ مجھے جو اس وقت پہ پوچھی جاتی ہے فاطمہ کہ نوملی جو بچے گریجویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیڈرل بورڈ کی طرف انٹر کے لیے جاتے ہیں ان کی ایکیویلنس کے لیے کافی پرابلم ہوتی ہے جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ نوملی ہمارے جو پائیسر کے جو بھی مینجمنٹ ہے وہ ان کو ایکیویلنس میں بلکل بھی گائیڈ پروپرلی نہیں کرتے جو کہ ہونا چاہیے سکول سے گائیڈنس ملنا چاہیے بیسی سے گائیڈنس ملنا چاہیے مگر ابھی فریکوینڈ میرے پاس جو میری دوستیں ہیں یا جو سینئر جونئر بچے ہیں ان کی مدرز مجھ سے پوچھتی ہیں ایکیویلنس میں ان کو کافی پرابلم ہوتی ہے تو ایکیویلنس بنانے کے لیے نوملی صرف اول ایوز کا سرٹیفیکیٹ یوز کریں وہاں پر ایک ٹیمپریری ایکیویلنس بنتی ہے جو پیرنس بنا لیتے ہیں وہ لیکن یوزلس ہوتی ہے سکول والے وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ ضرور بنائیں جلدی بنوائیں اس چکر میں پہلے مارکشیٹ آتی ہے اس سے ٹیمپریری ایکیویلنس بن جاتی ہے جب تک وہ بن کے آتی ہے تو سرٹیفیکیٹ آلیڈی آ چکا ہوتا ہے سرٹیفیکیٹ سے پروپر ایکیویلنس بنتی ہے جو فیڈرل بورڈ میں ایکسپٹ ہوتی ہے تو کبھی بھی مارکشیٹ سے ایکیویلنس ٹیمپریری والی نہ بنوائیں وہ ویسٹ آف مانی ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں سکول والے آپ کو تھوڑا سا پریشرائز کریں گے ضرور کہ جلدی بنوائیں اتنا ٹائم نہیں لگتا سرٹیفیکیٹ سے جب آپ بنوائیں گے وہ آپ کے فیڈرل بورڈ کی ریجسٹریشن کے لیے کاؤنٹ ہوگی کیونکہ میرے بچوں نے او لیوز کرنے کے بعد فیڈرل بورڈ میں شفٹ ہو گئے تھے انٹر کے لیے تو یہ چیز انہوں نے فیس کی اور ان کو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں زیادہ پرابلم ہوئی بہت سے پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اور کل بھی میرے پاس ایک مدر کا فون آیا تھا جنہوں نے ٹیمپریری ایکیویلنس آن لائن بنوائی اور اب پرمنٹ ایکیویلنس کے لیے ان کے پاس اپشن ہی نہیں آرہا آن لائن کے کہ وہ کہہ رہے ہیں آلیڈی آپ کا ہو چکا ہے کام تو پھر یہاں آکے پیرنٹس بھس جاتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا ویٹ کر کے پرمنٹ یہ جو آپ کا سیریفیکیٹ آتا ہے اس سے ایکیویلنس بنوائیں وہ کام آئے گی آپ کے بہت شکریہ اپنی ویلیوبل نالج جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا جزاکہ اللہ خیر جزاکہ اللہ خیر آپ جو ہے وہ میں چاہوں گی تاکہ ہم اور بھی گیس سپیکر کو بیچ میں آئٹ کرنا چاہیں گے اور جب تک اگر آپ کو کچھ اور پوائنٹ بھی یاد آجاتا ہے تو پھر آپ بیچ میں جب وہ لوگ فارغ ہوتے ہیں آپ دوبارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں بلکل میں بلکل ٹھیک ہے میں لیف کرتی ہوں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اگر کوئی بات یاد آتی ہے تو میں آپ کو بتا جزاکہ اللہ خیر جزاکہ اللہ خیر اللہ حافظ اللہ حافظ جی سمیرا جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سبجیکس ہیں نا ایک تو مجھے بہت میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ یونیورسٹیز کا ٹارگٹ کریں جو آپ کی جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے جس یونیورسٹی میں اس میں آپ اس کو ٹارگٹ کریں کہ ان کی ریکوائیمنٹ کیا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ دوسری یونیورسٹیز میں اپلائی ضرور کریں لیکن ایک ہر بچے کی ایک ٹارگٹڈ یونیورسٹی ہوتی ہے نا تو اس میں آپ پتہ کریں کہ وہ کیا ان کی ریکوائیمنٹ کیا ہے اس لائن پہ چلیں یہ نہیں کہ بچے یوشلی کنفیوز یہ ہوت جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا پیرنس کو اور بچوں کو بھی تو وہ ہر یونیورسٹی کے حساب سے وہ لمس کی بھی تیاری کر رہے ہیں وہ نسٹ کی بھی کر رہے ہیں وہ فاسٹ کی بھی کر رہے ہیں ہر ٹائپ کی تو ان پہ بہت پریشر آتا ہے کیونکہ وہ لوگ اے لیولز بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو انٹری ایگزام کی تیاریاں بھی کرنی ہوتے ہیں تو اتنا پریشر نہیں لیں بچے اگر ایک مین یونیورسٹی اس کا ٹارگٹ کریں ان کی ریکوائیمنٹ پتہ چل جاتی ہے اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کچھ یونیورسٹی جو ہیں وہ بانگتی ہیں کہ یہ تین سبجیکٹ لاؤ کچھ نہیں لیتی وہ نہیں لیتی جو نہیں لیتی ہیں وہ پھر اوورسیز بیس پہ فیسٹ لیتی ہیں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور کچھ ہیں جو جن کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ لے کر آئیں یا نہیں لے کر آئیں وہ ایک ہی یہ جو انہوں نے محروق نے سوال کیا ہے جو میرا بھی سوال تھا جو اکثر عوام کا جو پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ یہ اردو اور اسلامیات کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں میں بتا سکتی جی جی پلیس جی اردو اور اسلامیات جو ہے وہ بیسکلی میں تو پرفر کرتی ہوں کہ ضرور ضرور کروائیں کیونکہ اسلام سے نالج ہونا اور اردو ہماری اپنی خود کی شناخت ہے تو اردو کو پڑھانا اردو کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اردو اپنی زبان ہے تو ضرور پڑھائیں یہ نہ سمجھیں کہ جی بچے نے لینا ہے اور نہیں لینا اس کے نمبرز میٹر نہیں کرتے اس کے نمبرز میٹر اس وقت کرتے ہیں جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں پاکستان میں اگر آپ نے کالج پاکستان میں پڑھانا ہے تو اردو اور سوشل سٹیڈیز میٹر کرتا ہے اس کے بغیر آپ کو کالج میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے اگر آپ نے کالج جو ہے وہ ای لیولز یا جو آپ کا فیڈرل بورڈ ہے گورنمنٹ بورڈ وہ آپ نے یہی سے کرنا ہے سعودیہ سے تو یہ اردو اور پاکستیڈیز میٹر نہیں کرتا اور یونیورسٹیز کی جہاں پہ بات ہے تو ادھر یہ اردو اور پاکستیڈیز میٹر نہیں کرتا کیونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ کا اور یہ افضل سبجیکت یا سیکنڈ لینگویج بھی آپ کا چل جاتا ہے یونیورسٹیز میں میٹر نہیں کرتا تو یہ صرف ضروری ہوتا ہے کالج کے لیے کیونکہ بعض لوگ جو ہے بعض بچے میٹرک کر کے چلے جاتے ہیں پاکستان آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ علی بات نہیں ہے جو آپ نے بات کی اس سے تو میں اگری کرتی ہوں کہ بھئی مادری زبان ہے آنا چاہیے اسلامیات بھی اسلام کا بھی پتا ہونے چاہیے وہ سوال جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر بچوں نے یہاں پر اردو سکول میں یعنی پاکستانی سکول میں نہیں پڑا ہوا ہے ان کو اردو کی بیس نہیں ہے اسلامیات کی بیس نہیں ہے تو لوگوں کے پاس یہ مسکنسپشن ہے they don't know کہ بھئی اگر پاکستان چلے جاتے ہیں کیا ان کے بچوں کو یہ ریپیٹ کرنا ہوگا سال اگر انہیں نہیں کیا ہوا اگر میٹھک کر کے جا رہے ہیں تو کالیج میں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کالیج میں ایڈمیشن کے لیے it is necessary کہ آپ نے اردو اور پاکستانی سٹڈیز پڑھنی ہے کالیج میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے وہاں پر ایڈمیشن نہیں ملتا ہے ایڈمیشن نہیں ملتا ہے ایڈمیشن نہیں ملتا ہے ایڈمیشن اور پاکستانی سٹڈیز کے بغیرے پر ایڈمیشن میں آپ کو مل جاتا ہے اگر یہاں بچوں نے یہاں پر اگر سمجھ جی جی میں سمجھ بچے نے پڑھا ہے اور وہ پاکستان جاتے ہیں نوی جماعت ان کو continue کرنی ہے پاکستان جاتے ہیں تو تو کیا ان کو continue کرنا ہوگا جی 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 ان کو پھر اسکول میں تو دیکھیں اگر سندھ میں ہیں تو سندھی بھی لازمی ہو جاتی ہے وہ کمپل سری ہے اب آپ نے سندھی آپ نے پڑھی نہیں یہاں کہ کسی بھی بچوں نے سندھی تو پڑھی نہیں ہوتی ہے وہاں پر کمپل سری ہے سندھی کے بغیر آپ میکپک نہیں کر سکتے وہاں پر تو سندھی تو آپ نے پڑھ نہیں ہوتی ہے پھر وہاں پہ ٹیوٹرز رکھے جاتے ہیں تو اسی طرح اردو بھی کمپل سری ہے اسکول کی حد تک اور کالج میں بھی کمپل سری ہے تو اسکول اور کالجز میں اگر آپ جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں تو اردو پارک سرڈیز اور سندھی سندھ کے لیے ضروری ہے میرا بھی یہاں پر سننے میں آیا ہے کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کسی مدر نے کہ اگر آپ کے بچوں نے اردو اور وہ نہیں کیا ہوا ہے اسلامیات تو وہاں جا کے انہوں نے ایسا سسلم بنا دیا ہے جو اوورسیز سے بچے آرہے ہیں کیونکہ یہ سکول پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اپنا ایکسپریئنس باتا رہی ہوں میرے بچوں نے نہیں پڑھا تھا وہ پی ایف چیپٹر سٹی سکول گئے تھے ان کو ایڈمیشن دے دیا تھا اور جس میں انہوں نے یہ الگ الگ سکول پر نئی سٹریجیز نکالی ہے اور کیونکہ ان کو تو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ ان کو اپنی فیس لے نہیں ہی اور ایڈمیشن دینا انہوں نے اپنی سٹریجیز بنائی ہوئے لیکن پرابلم صرف فرق یہ پڑھتا ہے پرابلم فیس کی ہوتی ہے کہ جب آپ کالیجز میں پہ ایڈمیشن مل جائے گا آپ نہیں لیں کیونکہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ آگے جا کے کس یونیورسٹی میں لے رہے ہیں پھر جب یونیورسٹی آئے گی تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جیسے لامس ہیں نسٹ ہیں آپ کس یونیورسٹی کو ٹارگٹ کریں کس سکول کو ٹارگٹ کریں اس حساب سے آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ایسے بہت سے سکول ہیں جو نہیں لیتے ان کی بات بلکل ٹھیک ہے ایسے بہت سے سکول ہیں جو یہ سبجیس کے بغیر ایڈمیشن نہیں دیتے کالیجز اور ایسے بہت سے یونیورسٹیز بھی ہوں گی جو یہ نہیں دیتی لیکن موسٹ ایڈمیشن کے بچے جاتے ہیں جن کے پاس یہ تینوں سبجیکٹ ہوتی ہے تینوں سبجیکٹ انہیں دیئے بات اور یونیورسٹیز کے بچے جاتے ہیں جنہوں نہیں دیئے بات اور ان کی فیز دونوں کی سیم ہیں دونوں کے ایڈمیشن ہوتے ہیں اور سیڈ بیسز بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک آئے گا اس کو بات میں کریں گے لیکن وہ صرف ایڈمیشن دی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اب اینڈی ہے اس میں بھی بچے جاتے ہیں ان کے پاس اردو اسلامی سٹیڈیز نہیں ہوتا لیکن وہ وہاں پہ بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں اور دوسری اور بہت سی ایڈمیشن پرائیویٹ ایڈمیشن ہبیب ایڈمیشن آج کل اوپر جا رہی ہے وہ بھی ایسے بچوں کو لے لیتے ہیں جن کے پاس اردو اسلامی ان کی ریکوائرمنٹ پتا کی جائے کہ ان کی کیا ہے تو بچے کو بہت پریشرائز نہ کریں کہ اس کو ہر یونیوریسٹی میں گھسرڈنے کے لیے ہر یونیوریسٹی کی تیاری کرا رہے ہیں کریں ضرور دوسرے میں بھی اپلائے کریں لیکن جو پریشر آتا ہے بچوں پہ جو اسپیشلی ای لیویرز کی بعد آتا ہے وہ ان کے انویوریبل سعودیہ میں بچے ہیں ان کی ایڈمیشن بچپن میں جلدی ہو جاتے ہیں تو لوگ ایٹین میں سیونٹین میں جیسے میرا بیٹا ہے اس نے سیونٹین میں ای لیویرز کر لیا اور وہ ماشاءاللہ اس نے ای بیئے میں اس کا ایڈمیشن ہویا ہے سی ایس میں تو اس کے اپنی الگ سٹوری تھی اور میری بیٹی کے الگ سٹوری تھی وہ نسٹ کی اس کی اپنی سٹوری تھی اس کی اپنی سٹوری ہے لیکن ہو جاتا ایڈمیشن ایسا دونوں نے اردو اسلامی سٹیڈیز وغیرہ نہیں دی لیکن ان کا ایڈمیشن ہو گیا لیکن ایک اور بات میں آپ لوگ سے کہوں گی کہ بچے سیونٹین کا ہے جیسے تو ای لیول کر کے گی پیر بھی لے سکتے اور بچے آرام سے تیاری کریں کچھ انٹرنس چیز چاہیے کسی کو سیٹ چاہیے کسی کو ای لیول کے کچھ سپیسیفک ریزولٹس چاہیے تو اس طرح تو بچے کا ایک ٹارگٹ ہونا بہت ضروری ہے پیرنٹس کبھی اس کے ساتھ ساتھ دوسری یونیسٹری کے لیے بھی دیں ضرور لیکن اپنی ٹارگٹ یونیسٹری کو ایک یا دو یونیسٹری کو بنا لیں اور اس پر فوکس کریں تو ہر بچے کے اپنی الگ سٹوری ہوگی ہر یونیسٹری کی الگ ہوگی تو اس طرح سے بچہ کنفیوز نہیں ہوگی ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو سعودی میں سپیشلی رہتے ہوں ان کی سٹریم لائنڈ ہوں گے اگر ان کو پہلے سے یہ بات بتا ہوگی اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں وہ آگے انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے لیکن ابھی میں اتنا بتا کے میں انشاءاللہ پھر کنٹینیو کروں گے یہ اور اس میں فورن سٹوڈنٹس میں دو تین ٹائپ کے ایک ہوتے اوورسیز اس سے کنکیوز نہ ہو ایک اوورسیز سٹوڈنٹ ہوتے ایک فورن سٹوڈنٹ ہوتے جو امریکن یا کنیڈین یا افسترلین کو یا اور پیسپورٹ رکھتے ہیں جی جی اور سٹوڈنٹ ہوتے کچھ یونیسٹیز ان کو پورن کو اور اوورسیز کو اور پاکستانی یونیسٹی کو ایک ول ٹریٹ کرتی ہیں اور بہت سری یونیسٹی ڈیفرنٹ لی ٹریٹ کرتی ہیں چھے کیا رہی مارو اگر میں کنٹینیو کرنا چاہوں تو جب ایت تائم آف می ڈاورٹر ایڈمیشن میری بیٹی نے بھی 2017 میں پاس آؤٹ کیا تھا ای لیویل اور اس کے بعد شی گیب دا انتوی تیس تیس ان ٹریٹ تو ہم کو یہی کہا گیا تھا کہ بھائی جی آپ تو باہر سے آئیں گے آپ کو تو لوکل سیٹ پہ ایڈمیشن ملے گا ہی نہیں آپ اوورسیز سٹوڈنٹ اور اوورسیز کی آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی ماشاءاللہ سے فیس تھی کہ ہمارا تو بجٹ ہی نہیں بن رہا تھا تو ایڈس ٹو ایکسپنسیب اور وہ ڈالرز میں تھی تو ہم بہت پریشان ہوئے اس چیز کی وجہ سے اور مس گائیڈ بھی بہت ہوئے تو میں یہی بتانا چاہوں گی کہ اوورسیز جو لوکل کانڈیڈیٹ کنسیڈر کرتے ہیں اگر آپ پی سی آر بنا والے اپنے ماں باپ کے بہاپ پہ اور جو ہے وہ کی ڈاکومینتیشن وہ اپلائی کردے ساری فلفل کردے تو آپ کا جو ہے نا ایز لوکل سٹوڈنٹ آپ کو کنسیڈر کیا جائے اور آپ کو میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے لوکل سیٹ پر ہی اپلائی کیا اپلائی کیا جو ہم نے دیا میڈیکل کے لیے تو اس میں وہ ایز لوکل سٹوڈنٹ اس نے جو ہے نا اپلائی کیا اور اس کے بات نمس کا بھی اس نے دیا جس کی بیس پہ اس کا بیٹی بیٹی دینتل این کالیج میں تو اس میں جو ہے وہ نمس کی سیٹ پہ گئی تو اس میں بھی جو ہے اس اپلائی کیا تھا تو میریٹ پہ تو بہت کامپیشن تھا اور ایکویلینسی بھی دیا اس نے تو یہ چیز جو ہے وہ دلانے والی بات ہے کہ یہ اس چیز کے اویڈنس نہیں ہوتی ہمیں ڈالر میں فیس پہ کرنی پڑے گی تو ایسی پاتھ نہیں جزا اللہ خیر مجھے MBBS کا MBBS کا پتہ نہیں ہے اس لئے MBBS کا بہت الگ سٹوری ہوتی ہے آپ لوگ بیٹھیں آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنا بھی جو ہے ویو اس میں جزا اللہ خیر فاطمہ میں جاؤں گی بہت شکریہ میں نیکس ٹائم ضرور جو کروں گی جزا مصروفیت پاکستان سے لاغ ان ہوئی بہت شکریہ جزا اللہ حافظ جی ہمارے پاس اور جو بیٹھے ہیں گیسٹ آپ لوگ بھی انمیوٹ کریں اور جہاں 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 بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک ضروری ہے یہ سوال جیسے آئے وی محروق کا can get admission in mbps without these three subjects بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بات کرنا چاہوں گی میرا اپنا personal experience شیئر کرنا چاہوں میری بیٹی نے او لیول کیا میری دونوں بیٹیوں نے یہاں جہدہ کے اس جے سے اور اس کے بعد میں نے بچیوں کو فسی میں ڈال دیا تھا تو میں اس کو بہت بڑی مسٹیک کہوں گی کیونکہ میری بیٹی ایڈجس نہیں کر پائی اور ایڈو شی ایکسیلن سٹوڈنٹ ایڈر اتنی زیادہ وہ قابل تھی لیکن اس کے وہ مارکس نہیں آئے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ تو کوویٹ کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا کہ پہلا ایکسپیرینس تھا بورڈ کے ساتھ ٹرڈل بورڈ یا پشاور بورڈ میں وہ گئی تھی لیکن بورڈ کا بلکل ہی پیٹرن ہی الگ ہوتا ہے کہ وہ بچی جس نے انگلیش میں اے سٹار لیا تھا وہاں پر اس کے سیونٹی ٹو مارکس آؤٹ آف ہنڈرڈ انگلیش میں جس بلکل آپ جسے کہتے ہیں ہارٹ بروکن ہو گئی تھی اور اسی طرح اس کے فیسی میں بھی مارکس نہیں آئے اور اس کا یہی خیال تھا کہ پیٹرن بلکل ہی چینج تھا تو یہ میری طرف سے ایک گائیڈنس میں یہ چاہوں گی کہ جتنی بھی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سوچ آور کریں بورڈ کو اینی او لیول سے تو او لیول ہرگز نہ کروائیں پھر وہ ایٹ میں سوچ آور کر تو وہ ایٹ سے سوچ آور کر دیں او لیول کرنے کے بعد ہرگز بچوں کو سوچ آور نہ کرائیں ان کو ای لیول ہی کروائیں کیونکہ ای لیول کی ایکویولنس اس سے کہیں زیادہ اس سسٹم ملے کے جاتے ہیں جو کونسیپچول اتنا نہیں ہے اور جس پہ زیادہ فوکس جو ہے آپ یقین کریں رائٹنگ کے اور اس میں دیکوریشن کے یا پیپر کو خوبصورت بنانے کا تو کوئی کونسیپٹ ہی نہیں ہے او لیول میں اگر آپ کا جتنا بھی اچھا کونسیپٹ ہے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ پڑھوائیں کیونکہ یہ جو اوورسیز کی سیٹ ہے یہ آپ اویل کر سکتے ہیں اور کافی لو ہوتا ہے بنیسپت اوپن میلٹ کے اور دوسرا پیسٹن جو ایکویولنسی کی بات ہے اگر آپ پاکستان سے کیا ہو ہے تو آپ کے ایکویولنسی زیادہ بنتی ہے اور اگر آپ نے سعودی عرب سے کیا ہو تو آپ کی ایکویولنسی کم بنتی ہے یہ دوسری بات ہے پاکستان سے او لیول اگر آپ نے کیا تو آپ کے مارکز زیادہ بنتے ہیں اور اگر آپ نے سعودی عرب سے او لیول کیا ہے تو ایک دوسری بات جو اردو اور اسلامیت کی بات جس طرح جو پہلی گیسٹ گئی ہیں تو اس کے حوالے سے ٹھیک ہے اگر آپ پاکستانی یونیورسٹیز جو پاکستان کی گورنمنٹ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں اس میں اردو اور اسلامیت ضروری ہیں پاکستان سٹڈیز اردو اسلامیت اس کے بغیر آپ کو ملے گا اگر آپ پبلک یونیورسٹیز کی بات کر رہی ہیں اگر تو پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کر رہی ہیں نسٹ ہے نمس ہے لنس ہے that's okay آئی بی ہے they will accept so of course وہی جو بات ہے کہ آپ کو تارگیٹ یونیورسٹی کا ضرور پتا ہو نا چاہے کی what سعودی سکول سے پڑا ہوتا ہے اور بعد میں switch over کر جاتے ہیں تو وہ USL لے لیتے ہیں یا اس جی میں ان کو option ہوتی ہے اس اگر پاکستانی نیشنل ہے تو اس اگر 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 اس لیگویج میں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی کنفیویجن یہاں بھی ہوتی ہے کہ وہ شروع میں تو دے دیتے ہیں لیکن جب آپ پو لیولز کا پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو USL کی جوئس تب بھی جاتی ہے اگر آپ پیرنٹ میں سے کسی کا پاسپورٹ فورن ہو چاہے بریٹش ہو چاہے کینیڈین ہو چاہے امریکن ہو تب تو آپ USL دے سکتے ہیں اور accept بھی ہوتا ہے پاکستان میں لیکن اگر آپ کے پیرنٹ میں سے کسی کا پاسپورٹ فورن نہیں ہے تو آپ کا USL accept نہیں کیا جاتا ہمارے پاس مریم اور سارج بھی آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیجئے یا کوئری جو آرہی ہے اس کے بارے میں بتائی میری بیٹی کے انہوں نے 2% مارک 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 کر دی اور جو میری بیٹی نے پاکستان سے ملے مارک اس کے نہیں دی اگر تو پبک سیکٹر کی انورسٹیز ہیں تو پھر آپ سکپ حرگز نہ کیجئے اردو پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات لیکن اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں میرے ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں میں نہیں سوچ رہی کہ پرائیوٹ یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھیجوں کیونکہ ظاہر ہے پرائیوٹ یونیورسٹیز تو کافی کم ان کی کسٹ ہے بنیزبت پرائیوٹ یونیورسٹیز کے اور دوسری یہی کہ اپنے بچوں کو یہاں پڑھوا سکتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اوورسٹیز کی سیٹ کے لیے کمپیٹ کر سکیں گے یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اگر آپ کے بچے یہاں سیفیس ہی کر جاتے ہیں تو اوورسٹیز کی سیٹ پر کمپیٹ کر میں اگر ای لیول بچے کو کروا رہے ہیں تو اگر اوپشنل میں جیسے میں اور جون کا سیشن ہوتا ہے اس کے بعد اگر اوکتوبر کے سیشن میں میک کا دے دیتا ہے ای لیول میں تو ایک بہت ایڈوانٹیج ہو جاتی ہے جس طرح میڈیکل انجینئرین کی جو ٹیکنالوجی سے آپ کے مریم اور سہرش آپ لوگ بتائیے پلیز مریم سمیرہ بات سکتے ہیں اور پرپریشن کروا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے جو ہے اس نے بھی آپ کے کچھ مارک کم ہوتے ہیں آپ کیونکہ پیچھے بیچ کے کہلائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں بھی آپ کے کچھ مارک ڈیڈکٹ ہوتے ہیں 10% مارک اس میں آپ کے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ٹیکنگ ارگ پیچھے ایڈیا ایڈیا کہ یعنی کہ وہ ایڈس نوٹ رکمنڈڈ کہ آپ لے لیں اور پڑھائی کر لیں اور اپنے آپ کو ایمپروو کر لیں کیونکہ اس کا بھی ایک نقصان سمجھتے کہ گیپیر لے لوں اور بہت اچھی پڑھائی ہو جائے تو اس میں 10% آپ کے مارک سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ماریام اور سہریش جی جی انگیش انگیش �� دوس fی ایمید measurements من انگیش لوگ زیادہ زر اپنے بچوں کو سعودی سکول وغیرہ میں نہیں دالتے ہیں انجان امبیسی میں ہی دالتے ہیں یا میڈنیچ وغیرہ میں وہ سی بی ایسی کے کریکلم سے ہی زیادہ جاتے ہیں تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں انجان سکول میں ہی پڑھی انجان امبیسی میں اور پھر اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی پروپر گائیڈنس نہیں ملتی کہ آپ کو اگر امبی بیس کرنے جانا ہے یا آپ کو کوئی بھی ایکس بائی زی اس میں جانا ہے فیلڈ میں جانا ہے تو آپ کو کون سے کون سے اگزام دینے پڑھیں گے سعودی میں امیشن کے لیے اور آپ کو کون سے اگزام چاہیے ہوں کہ انجان کے لیے میرے کیس میں میرے کیس میں میرے بس اتنا تھا کہ پس پڑھائی کرنی ہے and I have to get good marks and انجان میں جا کے انٹرنس اگزام دینا ہے so میں نے کمپلیٹ کیا 12th and میں ترائی کر رہی تھی سعودی میں ہی امیشن کے لیے کیونکہ obviously parents want کی بچہ ان کے پاس ہی رہے اب سعودی میں پلے بڑے ہیں اتنا زمانہ ہو گیا ہے so they wanted ki میں سعودی ریبیا میں ہی پڑھوں so ہنٹ شروع ہوا ہم بڑے بڑے کالوجز میں گئے نورہ یونیورسٹی تب بن رہی تھی 2015-16 میں تو اس میں امی بیس کا کورس نہیں تھا ہم الفیسل میں گئے کافی معارفہ نام کی ایک یونیورسٹی کافی یونیورسٹی دوڑے then they said ki یا تو آپ کو سات کا اگزام دینا پڑے گا یا تو خدرات یا تو قیاس میں یہ ان لوگوں کے لیے information دے رہی ہوں جو ابھی سکول میں ہیں اور وہ لوگ سعودی میں MBBS کرنے کے لیے سوچ رہے تو ان کو کیا کیا اگزام دینا پڑے گا ایک تو قیاس ایک خدرات اس میں کیا ہوتا ہے basic journal knowledge پوچھتے ہیں آپ کی اور like 1st grade سے لے کے 12 تک سب کچھ maths یعنی سارا subject mix رہتا ہے کوئی اتنا tough بھی نہیں رہتا بہت آپ کا basic aptitude test ہوگا ہے ایک سیکنڈ ساری میرے تو وہ آپ کا basic aptitude test کوچھتے ہیں ہم نے بولا ٹھیک ہے ہم وہ بھی دے دیں گے اور یا تو اگر آپ انڈین جیسی کی انڈین ہو یا پاکستانی ہو تو آپ سات بھی دے سکتے تو سات سال میں ایک بار ہوتا ہے اور قیاس اور خدرات کو جو اگزام ہوتا ہے وہ سال میں دو تین دفع ہو جاتا ہے یعنی لکھ ہر مانت ہر ایک دو مانت میں وہ ہوتا ہے سلوٹس بک ہو جاتی ہیں آپ کو پی کرنا رہتا ہے آپ کا سلوٹ بک ہو جاتا ہے آپ کو جا کے exam دینا رہتا ہے اب میں نے پہلے سات کا فل کر دیا فارم سات کلیر نہیں ہو پایا مجھ سے کیونکہ سات کا کریکلنم تھوڑا دیفرنٹ تھا سی بی ای سی کے ایڈمیشن بٹ وہاں پہ پرابلم یہ آگئی کی بچٹ ایون دو اگر آپ کو بہت اچھے مارکس بھی آئے رہے ہیں قیاس میں خدرات میں بٹ آپ کا فیس کوئی اتنا بیری نہیں کرے گا کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے کم کر دے رہے ہیں آپ کے یہ دیکھئے کہ آپ آپ کے سٹول کے مارکس اچھے ہیں ٹوال کے مارکس اچھے ہیں یا آپ نے قیاس خدرات میں اچھے مارکس لیں آپ کے فیس اتنی کم نہیں ہوں گی زیادہ زیادہ وہ دو تین ہزار ریال کم کریں گے تو ہم نے اس چیز کیلئے بہت سٹرگل کیا ہم نے کوشش کری کہ کہیں کسی امیر کا پیپر مل جائے کیونکہ ہم لوگ یہی ترائی کرتے ہیں کہ کسی امیر کا پیپر مل جائے تو شاید ایڈمیشن پڑ گیا تو اس اس چکر میں یعنی میرا ایک سال لکل گیا میرا ایک سال ڈروپ ہو گیا پھر بہت بھاگم دوڑی کری ہم نے بہت امیروں کا پیپر لگایا پھر بھی فیس کا نہیں ہو پایا بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ ٹوئنٹی تھاؤزن ایسے جا رہا تھا ہو نہیں پایا اس کے بعد اٹلاس بھی ڈیسائیڈڈ کہ آپ پڑھائی تو کرنی ہے تو آئی ونٹ انڈیا میں نے کوچنگ کری کیونکہ انڈیا میں جانے کے بعد آپ کو اگر میڈیکل فیلد میں جانے تو آپ کو نیٹ کا اگزام دینا پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں نیشنل انٹرنس اگزام جس میں آپ کو پورا 10th 11th 12th 8th 9th سارے کلاسز کے آپ کے کوششن ساتھے اس میں ملٹیپل چوئیس کوششن تو اس کے لیے آپ کو پریپیر کرنا رہتا ہے کیونکہ اگر اگر ایک MCQ کا غلط آنسر دیو تو آپ کی نیگیٹی مارک کٹی جاتے ہیں تو ای پریپیر فور دیت میں نے کیا اس میں بھی میں لیٹ پہنچی کیونکہ سعودی کا ٹائم ایسا تا وہاں پہ کر رہی تا اید مشن کے لیے پھر میں میڈ پہنچی ہوں کوچنگ کری ہے پہنچی کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے سبجیکس کور کروا دیئے تا بہت زیادہ ہوگیا تھا پہنچی میں دیا اگزام ماشیل اچھے نمبر آئے تھے بٹ کاؤنسل میں میرا ایڈمیشن نے ہوا تو یہ چیز بیسکلی ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو میڈیکل میڈیکل فیل میں دال رہے تو بہت ینگ ایڈ سے ایڈ سجیسٹ کہ آپ سیونتھ ایڈ سٹینڈرڈ سے آپ اپنے بچوں کو MCQ کرنے کی عادت دلوائیں بہت سارے آن لائن پلائٹ فورمز جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو پرائکٹس کروا سکتے کیونکہ ہم لوگ سکول میں جاتے ہیں ہم لوگ صرف کوشن آنسی رٹا مارک ہیں لٹرلی توتے جیسے ہم سوچ کوشن آنسی یاد کرلیں گے بہت ہم سکتے کیا میں اپنا لیک سٹوڈنٹ کی پوائٹ کیونکہ ہم نہیں کرتے ہیں ہم کنفیوز ہو جائیں کیونکہ بہت سمیل کیونکہ بہت سکتے کوشن آنسی دلوانی چاہیے کیونکہ لیٹر آن یونی ویڈی سٹوڈنٹ کوشن آنسی لکنے کوئی ہی بولے گا میں اگر ہم بتو ہم سکتے ہم ہم سکتے کھر جب سکتے کی عادت دلوازی چک بجیام کا پھوڑا نیٹ کا اسیو ہو گیا چلیں ابھی ری جوائن کرتے ہیں جب تک آپ سہریش آپ دیکھیں میں آپ کو ایکسپیڈینز بتاؤں گے کہ جسٹوڈنس یہاں پر دلما فیس کرتے ہیں اب میں نے یہاں پر فیڈرل گورڈ پی آئی سارس پری اینجنیرین کے ایکزام سی اور میں نے اپنے مارک سی اور میں نے اپنے مارک سی قررتی بورڈ ہے کہ پر سقوچگے ہیں dan وہ اس تحوالے دفعے میں سقوچگے تھے تماماستے ہیں جیسے سب لوگ نے کہا ہے کہ آپ نے ایک set آپ کی یونیورسٹی ہونای چاہیے ہم سب کیمارے ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ میں نے رہنا تھا وہ قررتی میں تھے اب جو میں ابھی لگہ اور کارچی کہ میں نےا اسلام آباد مجھے کنے ساکتے ہیں اللہ جائے کہ جا رہے ہیں فاتea قوم بیدر ف burnout کہ آپ نے پی 호ریز کے پر پینlijk ہے اور یہ یقینی طرح ہے لوگ لوگ کے بعد کتے ہیں اجیر ہیں کہ رہے سے بہت دیکھیں عندز student فل거 معلوماتہ یہ کہ ان امیریer اrudری فرانی کچھل رجائے کی ہے کہ یا معلومات میرا خورسرت بیشتر ہوگیat اور اپنی میرے گھر آپی کاری ہیں کیونکہ وہ اپنی نمیرز فرمی ہوں اپنی جانب وہ آپ کو اپنی تجارید کریں تو سب سے پہلی چیز یہ بہت جانب ہے vagy فرمی سب سے پہلی چیز کہ آپ حالیک کی ویب سائیں جیناب اس ویب سائیں جانبی تجارید ہے تاکہ لیٹر آن اگر آپ نے باہر بھی job کرنی ہے یا باہر master's کریے جانا ہے WES کی جو equivalency ہے وہ آپ کی اچھی نکرے کیونکہ وہ چیزیں کیونکہ this is not the only thing یا stopping نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ آپ نے میں نے engineering کیا میں engineering سے BBA میں shift ہوئی کیونکہ I was broken کے میرا percentage نہیں ہے it's not according to Karachi board تو ہمیشہ options open رکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکا تو یہ ہو اور دوسرے I know I do understand ہر کو یہ چاہے گا کہ ان کے بچے ان کے پاس ہیں but آخر کب تک right everyone has a time to leave their family اور میں اس کو appreciate کروں گے کہ میرے پہنٹس کو ہاں بہت بہت سریز کرتے ہیں لیکن this is a part of life اگر میں ادھر نہیں جاتی I wouldn't have this much confidence کہ میں جب میں جا سکوں یا میں اور چیزیں اور آپ کو money management آ جاتی ہے so this is the thing that سب کو سجیز کریں گے I know سب لوگ یہاں پر مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ہم بیسی میں چلے جاؤ آپ علامہ اقبال university mad mission in law office لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کی قیمتی سال ہیں ان کو ضرور کوشش کریں کسی university میں نے thank you this is from my side I hope کسی کو help ملی ہو ضرور بہت آپ کی valuable knowledge جو آپ نے شیئر کیا ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ قیری جو ہے میں پوچھوں گی میرے پاس personally کسی نے انگ باکس کیا ہے اور کہا ہے کہ میں as an animus پوچھنا چاہوں گی یہ کہہیے کہ مسلم مومن ہوتے ہوئے اکیلے abroad جانا کیا یہ possible and safe ہے جو پیرنٹس اب تک اکیلے باہر بھیجنا غیر مناسب سمجھتے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے اور ویزا ریلیٹیڈ بھی بات کیجئے گا like as a پاکستانی ایکسپرات in سعودیہ جب ویزا الیجیبیلیٹی دیکھیں تو کچھ کنفریز like تکی list ویزا on arrival for سعودی عربیہ but ویزا required for پاکستان so what is to be followed generally as پاکستانی residents of سعودی عربیہ کون اس کا سلام علیکم ہماریم آپ کے آواز تھوڑی clear نہیں آواز دیکھو کچھ تھوڑی سی ڈبل آرہی آواز آرہی 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 صحیح یا تو آپ کا مائک تھوڑا سا ہلا ہوا ہے تھوڑا سا مائک سا ہی کرو آپ کی مطمئن میں چاہتے ہیں جا کرو آپ ایسا کرو سیشن کو لیپ کرو اور ری جوائن کرو میبی اس کی بھی آپ کا مائک باگر آپ نے تیش کیا ہو سکتے ہیں شاید ایسا ہوتا لیپ کرو سیشن دوبارہ ری جوائن کرو جی مدیہ waiting for your valuable feedback جناب سلام علیکم آواز میری آرہی ہے آپ لوگوں کو جی بلکل بڑا آپ کا یہ جو ہے ایک بڑا ورننگ ٹاپک ہے جن کے بچے جو ہیں وہ بھی کالیج اور یونیورسٹی جا رہے ہوں گے are looking forward to it میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے بلکل بھی کہ مطلب تھوڑا ڈفرنٹ لیکن میں نے جو ہے ایک بڑے ڈفرنٹ پروسپیکٹر سے یہاں پہ اپنے بچوں کا دیکھا اور مجھے لگا کہ وہ میری لیے بہت ہیلپپل ہوا آگے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے میرے بچے جو ہیں وہ امریکن ہائی سکول میں پڑھ رہے تھے اور ان کا سات جو ہے وہ سات کہہ رہتا ہے امریکن ہائی سکول کہہ رہتا ہے تو اٹس ڈفرنٹ دن ریگلر جو مطلب آپ جو او لیولز یا ای لیولز کرتے ہو اس میں گریڈ ٹویلو ہوتا ہے گریڈ ٹویلو کی ایکویلنس بنتی ہے جو آپ کو ایکویلنس جاتے ہیں اور آپ کا سات کا سکول لیا جاتا ہے پہلا فائدہ جو مجھے اس سے رگا وہ یہ ہوا کہ میرا ایک بیٹھ ماشاءاللہ پاکستان میں بیڈی ایس کر رہے ہیں اور دوسرے ماشاءاللہ اسی سال وہ دوبائی کے مو کمکویٹر انچینرنگ کر رہے ہیں تو میں نے جو یہ چیز دیکھی اس میں یہ ہوا کہ جب وہ پاکستان چاہتے ہیں ایکویلنس کے لیے تو آپ کی اگر آپ نے جو ہے ایکویلنس کے لیے لے لیں اور آپ نے باولجی کیمسٹری فیزکس سب لیوی ہے تو آپ کی دونوں کی ایکویلنس بنتی ہے آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل میں بھی ایڈمیشن لے لیں اور آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے آپ انجینئرنگ بھی لے لیں ایک آپ کو ایکویلنس ملتی ہے اور ایک آپ کو سرٹیفیٹ ملتا ہے تو ایٹس ٹوٹلی اپ تو یوں میں کیونکہ کراچی بیسٹ ہوں اور ہم سنبورٹ کے ہیں میں خود بھی نیڈی کی پڑھیویں ہوں تو مجھے پتا تھا کہ وہاں مطلب اگر آپ کو اس کے لیے جانا ہے تو ڈومیسائل اور یہ سارا چکر ہوتا ہے لیکن پرائیویلنس بیٹے جیسے جو میرے بڑے بیٹے ہیں وہ بی ٹی ایس کر رہے ہیں فاتحہ چرہ دنٹل کالیج سے پرائیویلنس بیٹے ہیں پرائیویلنس بیٹے ہیں تو آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہوں گے دیرزہ دیفرنس بیٹین انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اور اوڈرسی سٹوڈنٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لیے اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فیس دولار میں چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ اوڈرسی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی فیس وہی رہتی کیونکہ آپ پاکستانی سڈیگن آبراود ہیں تو یہ ایک مطلب سنیاریو ہے لیکن اب جیسے میرے بڑے بیٹے نے جو اسے بیڈی اس میں ایڈمیشن لینا تھا اور یہ کوئی نہیں ہم نے کوئی بہت لمبا پلان کیا تھا ماشاء اللہ ہماری ڈاکٹرز کی فیملی ہے سب لوگ میں ایڈمیشن کیا تھا یہ کچھ نہیں تھا کہ بہت تھرو آؤٹ کوئی وہ کر رہے ہوں لیکن مجھے وہاں پاکستان جا کے جیسے میں جو سکس منس پہلے چلی گئی تھی ایڈمیشن سب نے کہا تھا کہ پاک سریز کرانی ہے اور آپ پور دو کرانی ہوکے اور آپ کے بچے یہ نہیں کہ آپ یقین کریں یہ سب میتتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ نے بہار سے پڑھاوا ہے جب آپ کی ایکولنس بنتی ہے تو وہ چیز کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ اوورسیز ہیں وہ آپ کے لیے کوئی انٹر اور انلس آپ کسی ایسے کالج میں لے رہے ہو جس میں کمپلچری سبجکت ہو اگر آپ کا میڈیکل میں لینا ہے آپ کو انجینرین میں لینا ہے آپ کو مطلب پروفیشنال فیلز میں لینا ہے وہ آپ کو مطلب پروفیشنال فیلز میں لینا ہے کہ آپ نے اپنے پاک سریز کرانی ہے اور آپ نے اسلامیات نہیں لی لی ہے وہ جو ہے ایک کلاوز مطلب جو یہ لوگ اپنے بچوں کے سکول چینج کر آ کر آ کر آ کر دیفرنٹ سکول میں سے وہ اس کے دالتے ہیں کہ پاک سریز اور یہ کرنے یہ یہ اس نور رکوائید دوسری چیز یہ کہ جو میں نے اب اپنے سیکنڈ والے کے بیدے کا سیکنڈ والے کے تائم میں جو ہے ایک چلی میں اس کو ندی وہاں بھیجنا چاہی تھی لیکن کیونکہ یہ کوئیڈ کا چکر تھا اور سارا تھا تو اس سال ندی کے ٹیسٹ آگے بڑھتے جا رہے تھے تو وہ جو ہے اور ندی میں بیسے بھی ہے دیفرنٹ کوٹرز اور سارے سسٹم ہوتے ہیں بس اس میں وہ ہی ریکوائید ہوتے ہیں کہ آپ ڈومیسائل بنوائیں آپ وہاں کے ریزیڈنس اپنی شو کریں اور باقی جو جو چیزیں باقی گورمنٹ یونیورسٹی ہیں اس میں ریکوائید ہوتے ہیں لیکن بائی تیم میرے ایک فرینڈ ہے انہوں نے یہاں پہ مجھے گائیڈ کیا کہ تم اگر انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہی کرنا چاہ رہے ہو تو why don't you look for dubai دوبائی میں بہت ساری یونیورسٹیز یوکے کی یو ایس کی ساری یونیورسٹیز ہیں جن کی پرائیسز کمپیریٹیبلی وہاں سے کم ہیں اور وہ آپ کو سین اسی یونیورسٹی کی ڈگری ملتی ہے جس میں آپ کے پاس یہ اوپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ونیئر جیسے میرے جو سیکنڈ والے بیٹے ہیں وہ میرے سیکس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں دوبائی میں تو ہی ہی اس اوپشن کے ونیئر وہ یوکے میں بھی جا کے کر سکتے ہیں اور کمپیریٹیبلی دیرز ایڈیفرنس ایڈیفرنس ایڈیز اس ویل اور دوبائی پھر کلوز بائی ہے آنا جانا سا آنے اور اگین اس نے بھی وہی سیٹ کیا تھا تو وہ کوئی جو آپ کا چکر ہوتا ہے آپ کو سیٹ کا سکور لانا ضروری ہے میں ہی بھی ہے اور اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو یہ آپ کا ایک ٹیسٹ لے کے آپ کو یہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ فاؤنڈیشن کورس کے لئے ہیں کی نہیں ایسے میرا پورسنل ایسپینیس یہ ہی ہے کہ بچوں کو فاؤنڈیشن کورس کرنا چاہیے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو نوہاو یونیورسٹی کی ہو جاتی ہے اور آپ کو کون کون سے سبجیکس کی سیلیکشن جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اور باقی بھی آپ کسی اور انکیس اگر آپ کو نہیں سمنا رہا آپ کسی یونیورسٹی میں چیچ کرنا چاہے ہیں تو وہ اپشن بھی آپ کے پاس ہو جاتا ہے پھر یہ کہ آپ کو جو ہے سکولرشپ جس کا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اگر آپ کے گریڈز یہاں پہ ایٹی پلاس یا سیونٹی پای پلاس ہیں تو دیرس اپرسنٹی پلاس یا سیونٹی پلاس ہیں تو دیرس اپرسنٹی پلاس سکولرشپ which is available for every student ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے لوگ سے بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ ہے دیکھتے ہی نہیں آگے کیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اسپیشلی پاکستانی سٹوڈنٹس کا بہت سی یونیورسٹی میں کوٹا ہی الگ ہے یا کہ پاکستانی سٹوڈنٹ تو آپ کی سکولرشپ جو ہے اس کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ سکولرشپ ہے 20% 30% and this goes till 50% which makes equally good to the amount which you are giving in Pakistan تو یہ چیز ایک تو اور دوسرا ایک اور چیز دو میرے نولیج میں نہیں تھی اور اب میرے نولیج میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو پاکستان ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ there is list of universities جو اوورسی سٹوڈنٹ کا کوٹا ہے جو یہاں پہ سعودیہ میں پڑھ رہے ہیں ان کا کوٹا موجود ہے ان یونیورسیز میں all around پاکستان تو آپ کو automatically benefit مل جاتا ہے پاکستان میں بھی یہ سارے چیزیں اسے ہیں جو مطلب easy accessible ہیں ہمیں ہمارے ہاں trend یہ ہے کہ پڑھائی کو مشکل بنا دیا جاتا ہے اور ہر چیز کو اتنا مطلب آپ کہلیں کہ پڑھا چڑھا کے پیرنٹ جو بچارے پیرنٹ ہوتے ہیں ان کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو بچے کیا ایمبیسی نہیں ہوگا میرا personal experience یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بچے کو اگر آپ کو میڈیکل لینا ہے تو پاکستان کوئی اور option نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ایک تو میڈیکل پائی بیس میں پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ کہیں اور انٹرنیشنلی کریں گے آپ کو پہلے بیسی کرنے کے بعد آپ کو میڈیکل کرنا پڑے گا ٹائم ایک تو سب سے شورٹ ہے اور بجٹ فرینلی بھی پاکستان میں میڈیکل کے لیے تو بچوں کا سپیکٹرم بڑھ کر کے بچوں کو سلیکٹ کرنے دیں اور آپ اسپیشلی دوبائی بیسی دوبائی کی جو یہ آپ کی نولیج نولیج سٹی ہے وہ دہر بے انتہا یونیورسٹی ہیں آپ ان کو سرچ کریں ان کو دیکھیں ان میں سکولرشپ بھی ہے بچوں کے لیے اس میں پروگرامز بھی اور اتنے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں جو میرا خال سے ہمارے زمانے مجھے ہماری پانچ اچھے ٹیکنالوجیز کے لیے کوئی اور اگر ہم دیکھیں تو بچوں کا سپیکٹرم نہیں ہے وہ سپیکٹرم انجینرینگ میں بھی اور باقی بیسی میں بھی بہت سارا کھل گیا ہے تو اس طریقے سے اگر لکھے جائیں گے اور اگر آپ کے بچے نے اے لیولز بھی کیا ہوئے اگر وہ سات کا خالی اگزیم بھی دے لے گا تب بھی وہ الیجیبیل ہوگا سات کے سکور پہ تو یہ پریشانی نہیں ہے کہ اگر سب ہائی سکول ہی کیا ہوئے تب ہی اس کی وہ الیجیبیلیٹی اور اس کا وہی کرائیٹیریا وہی سکولرشپ آئے گی سات میں اگر ان کا جتنا سکور ہے آپ نے وہ سکور سات کا اچیف کر لیا ہے اور وہ آپ گریٹ انسید اف ٹویل میں دینے کے گریٹ 11 میں بھی دے سکتے ہیں آپ جب گریٹ 11 سے سکور کریں اور سات کے اگزیم سال میں تین دفا چار دفا ہوتے ہیں آپ ان کو keep on doing it جب تک آپ کا ریکوائیٹ سکور نہ ہے آپ اس سے جو ایک اسی بھی یونیورسٹی کے لیے پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی سات کا سکور جو ہے وہ acceptable ہے اگر آپ نے او لیویل یا ای لیویل کیا بہت ساری یونیورسٹیز جیسے جب میں اپنے بیٹیک لیے دیکھ رہی تھی تو وہ اگر آپ کا سکور ہے تو آپ اس کا تیاریٹ آپ کو انٹیویو کرنا بڑتا ہے تو آپ مطلب سپیکٹرم کو تھوڑا سا بڑھ کر دیکھیں گے تو مطلب بہت سارے آپشنز جو ہم نے شاید ایکسپوری نہیں کیا تھے اور اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ موجود ہیں شکریہ میں مدیہ کی بات کنٹینیو کروں گی بلکل صحیح کہ مدیہ نے میری دوسری بیٹی ہے ان کا ایڈمیشن سات کی بیس پر ہوا اور اور ایو بی ایم یونیورسٹی میں ہوا ہے بسکلی اس کا ماتس بہت اچھا تھا تو میں چاہتی تھی کارچی یونیورسٹی میں لے اور پیور سائنسز میں لے ماتمیٹیشن بنے لیکن ان کو تھوڑا سا یہاں کے بچے تھے کمفر زون میں رہتے تھے تو ان کو یونیورسٹی لائف یونیورسٹی کا چام اور یونیورسٹی کا کمفرٹ چاہیے تھا تو وہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو سوڑا سا وہ لائف بھی انجوائے کریں پڑھائی کے ساتھ سا تو ان کا جو ہے پیورلی سات پہ ہی ایڈمیشن ہوا اور ماشاءاللہ سے اس کا جو ہے وہ اسکالرشپ ایڈمیشن ہوا اور شیئی اسٹل ان اسکالرشپ ایڈیر میں ہیں بی بی اے کے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی لائن ہے میں سمجھ رہی تھی کہ سیف مات سی اچھی اچھی لائن ہوتی ہے پر اور مارکٹنگ دی اس نے مارکٹنگ دی اس نے واسٹ فیلڈ اور اس میں کرییٹیوٹی بہت ہے جو اس کے لحاظ سے بہت اچھی ہے کیونکہ مارکٹنگ بھی تھی تو یہ سب چیزیں جو ہے ماتر انجینیر بڑھنا یہی ایک سکسسپل ہونے کی نشانی ہے کہ نہیں مارکٹنگ اس ایڈر جو اور میں مارکٹنگ اور سکسسپل جاری ہے یہ سکسسپل جاری ہے تو ایم بہت سکسپل جاری ہے اور بھی ساری لائنیں ہیں پرسول کرنے کے لئے پلس یہ کہ میں اپنا بیٹی کے لئے اس کے بعد انشاءاللہ میں میرے بیو کروں گی تو میں یہ بتانا چاہری تھی کہ جو میری بیٹی کے لئے میرا تو وہ بہت ہی بینیفیشل گیا کیونکہ میڈیکل کے لیے ان کا جو ہے نا وہ پرسنٹیج تو ڈیڈکٹ ہوئی لیکن آفٹر آل اس کے بعد ایک اور آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نمز اگزامنیشن کا تو اس میں نمز میں بھی ٹیسٹ دیا اور اس کی جب لسٹیں لگیں تو نمز کے ثورو اس کا جو ہے نا ملیٹری افلیٹیڈ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کو پتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو تو پاکستان میں اچھی کیا بات ہے تو اس سے یہ ہوا کہ جو ہے وہ پی اینس شفا میں انشاءاللہ اس کو جو ہے اب ہاؤس جوب بھی ملے گی فائنلی ہاؤس جوب کے لیے آپ کو مارے مارے نہیں پھرنا پڑے گا پلس یہ کہ جو ہے وہ پرائیوٹ ڈاکٹرز کا جس طرح سنتے تھے کہ یہ تو ڈگری لے کے پھرتے ہیں اور جو ہے نا ان کو جو جو نہیں ملتی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پلس یہ کہ اے لیول سے یہ فائدہ ہوا کہ فرسٹ ڈیر اس کو پڑھنا ہی نہیں پڑا شی وز ویری ریل ریلیکس ان شی انجویڈ دے فرسٹ ڈیر آفر میڈیکل ان اسٹیل شیز سٹڈیگ ان انجوائنگ دہر میڈیکل کیونکہ اس میں جو اس کو ایکسپوزر پرس اے لیول سے ملا لیککہ دوئنگ پریزنٹیشنز اور جو سٹیکنگ پاورز اور ایم سی کیوز اور کونسپ جو اس کے کلیر سے تو فرسٹ ڈیر اس کو پڑھنا نہیں پڑا سکسٹی پرسنڈ شی وز ریلیکس اور شی سیڈ کہ میں نے اے لیول میں یہ سب کچھ کور کیا ہوا ہے تو دوسرے بچے تھے وہ بہت سٹرگل کر رہے تھے فرسٹ ڈیر سے ہی اور بہت پریشان بھی تھے میں ایک اور چیزی یعنی کہ بیڈ دیسیشن ایک چیز میں ایک ہوں گی بچہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ایک چیز سے بھی ایڈ آن کروں گی کہ ارسپیکٹیو او لیولز یا آپ ہائی سکول کر رہے ہوں یا آپ کوئی بھی فارمیٹ سے کر رہے ہوں بچے کے لیے الحمدللہ اس میں مشکل نہیں ہوتا ہمیں اپنے دماغ سے یہ بات نکالنی پڑے گی کہ ہمارے بچے یہ کر رہے تو یہ نہیں کر سکتا وہ کر رہے تو یہ نہیں کر سکتا آپ کے لیے سارے پلیٹ فارم سکولے ہوتے ہیں آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے یہ والے آپشن کے ساتھ کہاں جانے ہمارے ہوتا ہے یہ کہ سب کوئی گائیڈ کرتے ہیں اچھا ارے بہی تمہیں نے پاک سٹڈیز نہیں پڑا تمہارے تو جو ہے وہ اللہ 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 ہر ایک چیز کا چینل ہے اسی چینل کے تھو آپ کو بزرنا پڑے گا دیپینڈنگ آپ نے اس طریقے سے اس چینل کے تھو کریں گے تو آپ کے بھی اپنے چینل میں بہت سارے آپشنز ہے ایس وار جیسے جو بھی جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی جو ان کے پاس پینل میں جو ہوتی ہیں وہ بچے کو انکریج کرتے ہیں کہ افتر ون یار آپ کے لئے ایک سال کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ فرمز میں آپ کے لئے انٹرنشپ اور جو کے لئے بھی آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا گریجویٹ ہے آپ لے سایتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک طریقے سے یونیورسٹی کے بارد وہ آپ کو یہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے جا کے آپ کو جو آپ مل سکتی ہے اور وائل ان انٹرنشپ وہ آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ انٹرنشپ بھی کراتے ہیں ایک سپوزر وائز اگر آپ دیکھیں ہم لوگ آلیڈی جیسے ہم لوگ پاکستان میں ہمارے انٹرنیشنل کمیونیٹی میں انٹرنیشنل بچے سکول میں جا رہے ہیں جس میں جس نیشنیلیٹی ہر چیز پیچھے بندہ بھاگ رہے ہیں ارسپیکٹیو تھوڑے ٹائم شروع میں سوڑا 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 لیکن اس کے بعد بچے جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کیا آپ کچھ سارے کیس میں آپ کے پاس اوپشن اوپن ہیں اوپشن بہت سارے بہت اچھے بھی ہم دیکھیں جیسے Oh مارش pressed Naturally ہم صاحب ہم ung آپ نمی اپھنا اس مرحب پر کیا کیا وہ چنہ رہا خیال کرتے ہو ہم کچھ اپنا مجھے س Great школ 2 پی کنی que تم caught کیال ی من اگر خریف سی وہ بچے میں ٹرانسور کر رہے ہیں تو وٹ آئے وڈ سجیس کے ہم اپنے ہمارا چاہے ٹائم اور تھا اب بچوں کا ٹائم اور ہے تو لیٹھیں ایکسپلور فرس اور لیٹھیں کم ٹو اس اور لیٹھیں کم ٹو اس اور لیٹھیں کم ٹو ایک ایک چیزیں اب آپ گائیڈ کریں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہتے ہیں اور پھر اس میں آپشن کریں تو ہمپولی انشاءاللہ سب کے لیے اللہ اللہ اس میں بہتری کریں سب کے بچوں کی لیے انشاءاللہ اس میں بہتری کریں یہ ان کا اکنے نائیما کا سوال ہے لینا چاہیں گی کہہیں 2% مالس بھی ڈیڈکٹہ جی بالکل لہنیش میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں آپ کے O levels میں بھی ہوتے ہیں امریکن high school میں بھی ہوتے ہیں سب میں ہوتے ہیں سب میں ہوتے ہیں یہ اپنی اگر آپ آپ نے اپنے ایکویولین سی میں جی کہلنسی میں سارے سب میں جو بھی آپ اگر آپ پاکستان میں نہیں پڑا ہے تو آپ انٹرنیشنل سدنت میں کچھ انٹرنیشنل سدنت ہی ہوتے ہیں لیکن بہت سے انٹرنیشنل سدنت اور اگر آپ انٹرنیشنل سéticoدن بھی ہیں تو جیسے فر اگر آپ کسی اگر پر ایسی اگر آپ کسی پر ایسی منٹرنیشنال سدنت اور جو ریگلر سوڈنت ان کی ایک ہی پہیز ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو Laurent Student بھی کہہ رہے لیکن آپ کا کوٹر دفریٹ ہوگا آپ بغیر پاک Studies اور اس کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو بیٹیاں ہیں تو اسپیشلی کوی اسی کے بھیلی اگر سوچھ اگر سوچھ اگر اسی بہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو تو آپ ایسے نہیں بھیج سکتے کہ آپ ان کو اکیلے بھیج دے کہیں پی بھی اور میں بھی کچھ لوگ بھیج سکتے ہوں اور they have courage I would do appreciate them اگر ان کے پاس اتنی courage ہے تو personally of course I cannot اور depend کرتا ہے آپ کا background آپ کہاں سے ہیں یہ بھی depend کرتا ہے کہ پاکستان میں آپ کا کیا background ہے آپ یہ afford کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ میری بچیوں جس طرح وہ قابل تھیں یا جس طرح وہ قابل پڑھتے ہیں پڑھنے والی ہیں تو وہ مجھ سے اکثر یہ کہتی ہیں کہ میری friend to Turkey چلی گئی ہے پڑھنے کے لیے یا میری پڑھنے والی جگہ کسی اور بھی dubai as she mentioned but بعض لوگ نہیں مہت سکتے تو ان کے پاس بھی تو options ہونے ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ اور کوئی option ہوتا نہیں ہے جو بچیوں کی مائیں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی بہت اچھے اچھے options ہیں پاکستان میں بھی بہت اچھے اچھے options ہیں اور وہ یہی والی بات ہے کہ وہ بھی A level students American high school students سب کے لیے available ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا بلکل یہ نہیں تھا کہ میں second والے کو بھیجوں گی ہو تو کوویٹ کی وجہ سے جو اتنا time ہو گیا ساری چیز ہو گیا جانا ہم بھی ظاہر ہے ایک بیٹا پاکستان میں تو دوسرا بھی بہن ہی جائے تو دونوں ساتھ ہو جائے ہمارے تو یہ option تھا بلکل اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کا بھی بہت بڑا issue ہوتا ہے کہ آپ کی مطلب کیا بجٹ کیا ہے بجٹ اس کی حساب سے آپ بجو ڈیمیسی سے آپ کے خوشش سے آپ کے بچے رہے ہیں باجر ایک دول میں صفورت دیمیسی سے آپ جانا ہی ساتھ ٹویر میں صفحہ 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 میں مجھے صرف میرین ٹھیک کیسے مجھے فکر آپ کو پر ایک اور ہر آنسی باستان سے یک کبھی کبھی صرف ایک ناستان کبھی اس کا جب کے ایک جب ر satisfies دیکھیں میرین ایک ہر دیکھیں صرف من طرف کبھی لاکھیں کیا اس کے لئے میں ایک دن ان یہ خاصل کرتے ہیں جیسے جیسے جب آپ کو پر ایک مجھے اس دیمائی جواب درمائی جب کوئی ساتھ دیکھیں ریکھیں زیادہ تو شروع کردی تو ساتھ دیکھیں جب خاصل کردیر آپوں کو شروع کردیر کیا میں بیٹھا کیا اور صرف علیکہ anxiety میں ہمیں کہ میں طور پہلے میں ہے یہ واقعی نعمل ہے لئے وہاں ہیں اور س Lehr سبنہوں کے لئے ہیں ہمیںателя ہے جب کل بات باتوں ہے اور سباری شروع ہے سباری شروع نہیں ہے پڑی پہلے میں اپنے ملے کیا سباری تنے پڑی سنواز پڑی ironically موسیقا ابھی تک بڑھدا قول ٹھیک جارہ خی شیئے جی آپ superv cocktail آپ نے دیکھ جو ہوتی ہے میں جانا چاہوں گی میں جانا چاہوں گی میں جانا چاہوں گی میں جانا چاہوں گی جان چاہульт seçے آپ کی شانچہ شیئے 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 ی شیئے جی گ妈anın شیئے جی Syn ن م م م م 갑 ر all of us to have a pleasure to meet you guys and inshallah see you on some other platform thank you very much if you have a query or if you can get it then our information will be complete because this question is already are overseas students same like as local students yes it can it can be if you are giving MCAT or if you are giving them then when you are doing the generalised exams then you are going to be local students but you have to make domicile that you have to make them all the requirements that you have to make them thank you very much and I'm sorry 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 but inshallah inshallah this is a very informative session and I think inshallah I'm sorry 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 ہے تینشن سی تھی کہ آگے بچے کا کیا فیوچر ہوگا میٹری کے بعد یہ ایڈمیشن لینے کے لیے پاکیسان میں اگر جاتے ہیں یا یہاں پر ہی پردر سٹڈیز کے لیے کیا پروسیجر ہے اچھی کوالیفیکیشن کے لیے تو میں وہ اس کے لیے جاننا چاہ رہی تھی کہ مجھے کافی چیزیں ہیلپ مل جائیں گی آپ کے اس سیشن میں اور میں میرے حال سے کافی لیٹ ہو گئی تھوڑا بھی نہیں آپ نے اپنی کچھ ریسرچ کی ہے نہیں ابھی تک تو نہیں کی ابھی تک تو یہی ہے کہ اس کے پاپا سی ڈسکیشن کر رہی ہوں کہ اس کا دیکھیں اس کو کیا کریں گے فردر سٹڈیز کے لیے یہی پہ پڑھائیں گے یا اس کو وہاں باہر نکالنا ہے یا یہاں سے کہیں تو ابھی تو یہی سب ہی چل رہا ہے چلیں ٹھیک کوئی مسئلہ کے بات نہیں ہے آپ جو ہے اس کو آج ہماری ریکارڈنگ جو ہے اس کو دیکھئے گا یہ یوٹیوب پر بھی ہوگا انشاءاللہ سوالوں کے جو آپ کے جواب ہیں وہ انشاءاللہ موجود ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کیا آپ نے میں کہتی بہت سی انٹینشنز ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہم کسی سے نہیں ہمیں اس کے سلیوشنز ملتے لیکن یہ آپ کا جو ماشاءاللہ کام ہے زبردست بہت شکریہ اس کلاس ہے ماشاءاللہ یہ میرے خیال سے سارے جتنے بھی ہمارے پاس سوالات آج آئے تھے ان سب کے جواب ہم نے دے دی ہے کچھ اور لوگ بھی گیس پیکرز تھے وہ جوائن کرنے والا تھے میرے خیال سے کچھ نیٹ ایشوز کی بیعہ سے وہ نہیں جوائن کر پائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے منشاءاللہ اس کا کیونکہ یہ ایڈوکیشن کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جو ہمارے ایک ٹاک شو سے ختم ہونے والا نہیں ہے میں انشاءاللہ اس کے اور بھی سیکنڈ تھرڈ فورٹ ایپیسوڈز وغیرہ اس کو میں انشاءاللہ ارگنائز کروں گی شیڈیول کروں گی اور آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی اور بہت سارے پیرنٹس کو بھی مدرس کو سوڈنٹس کو لے کر آؤں گی انشاءاللہ جو اپنا جو ریسرچ ورک ہے اور اپنی جو نوریج ہے وہ ہم ایسا شیئر کریں گے سیداد گلوبل ٹاک شو کیا ہے اور یہ کن پرامیٹرز پر ٹاگٹس کے پر کام کرتا ہے اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ امی بھائیم خوریشی کو انسٹیگرام پر یوٹیوب پر فیس بک پر سناپ چاٹ پر فالو کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اس طریقے کے جو انفارمیٹیف پروگرامز ہیں ہم لوگ کرتے رہیں گے اگر آپ لوگ بھی مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی ایکسپورٹیز ہیں یا کچھ اس طرح کے کوئی ٹاپکس ہیں آپ کے پاس جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بات ہونی چاہیے اور ایسے ٹاپکس جو ہماری معاشرے میں بھلائی لاسکتے ہیں بہتری لاسکتے ہیں پوزیٹیفنس لاسکتے ہیں چینج لاسکتے ہیں تو وہ آپ میں ساتھ ڈسکرس کیجئے ہم شیل کریں گے اور میں اس کو آپ کو پروگرام میں لے کر آنے لے کر ضرور آنگی پروگرام کا مقصد صرف اویڈنس کا ہے سوشل ورک ہے معاشرے میں میں سمجھتی ہوں اگر میرا میرے پروگرام میں آنے والے لوگوں نے جو کچھ شیئر کیا ہے یا میں جو کچھ شیئر کر رہی ہوں اس سے اگر ہم کسی ایک انسان کو بھی بدل سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بھی بدل سکتے ہیں معاشرے میں بہتری لاسکتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ میرے پروگرام کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا انشاءاللہ تعالی پھر میں آتی رہوں گی نیکس پروگرام میں نئے سپیکر کے ساتھ نئے ٹاپ شو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ